اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں کہ تو آج بہت انہوں بعد میں نے اپنے ویڈیو بنائی ہے میں دراصل بیزی تھی میں پنجاب شیفٹ ہو رہی ہوں تو پیکنگ ویکنگ میں ہی بیزی تھی گھر کی چیزیں اگرہ پیک کر رہی تھی تو ویڈیو میں نے پھر ابھی بنائی ابھی کل نابعہ کے پوپو کی طرف جانا تھا تو میں ابھی بچوں کی ڈریسز اگرہ ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ کیا پہنانا ہے تو اتنے میں میں نے دیکھا کہ سالار اور نابعہ ایسے کھیل رہے تھے مزے سے میں نے ان کی تھوڑی سی ویڈیو شیٹ کر لی میں پجاب شیفٹ ہو رہی ہوں اپنے ہزبین کے پاس انشاءاللہ میں بیلوگنگ اپنی کنٹینیو رکھوں گی تو ابھی فیلحال میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں ویڈیٹیبل چھیکن سپیکٹ ریسپی تو اس کے لیے میں نے وان کے جی بونلیس چھیکن لیا ہے تو اس کو میں ابھی بوئل کر لوں گی تو اس میں میں پہلے نمک ایٹ کروں گی چھیکن بوئل کرنے کے لیے پہلے میں نے ایک چمچ اس میں نمک ایٹ کیا ہے اور اب میں اس میں ہاں سپون کالی ویڈ چیٹ کر رہی ہوں تو ابھی میں اس کو بوئل کر لوں گی تقریباً پدرہ سے بیس میٹ کے پدرہ سے بیس میٹ اس کو بوئل کروں گی اچھے سے میں پنجاب شیفٹ ہو رہی ہوں اپنے ہزبین کے پاس تو گھر کی سیٹنگ بیٹنگ میں بلکل بھی مجھے ٹائم ہی نہیں ملا تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے میں نے کوئی ویڈیو نہیں اپنی اپلوڈ کی تو چیٹ کر رہی ہوا ہو گیا ہے اچھے سے تقریباً آدھے گھنٹے میں میں نے ہلکی آنچ پہ بوئل کیا ہے تو اس کا ریشہ ریشہ کر لوں گی تو گاجرے میں نے لمبائی میں کٹ لیا ہے پتلی پتلی سی اور یہ شیمڈا مرچ تھی اس کو بھی لمبائی میں کٹ لیا ہے اور یہ کیابیج بنگوں بھی بھی اس کو میں نے کدکش کر لیا تھا اور چیکن کا ریشہ ریشہ کر لیا ہے اور یہ علوم کے چپس بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو میں سب سے پہلے آئل میں فرائی کروں گی یہ زیادہ ہے اتنی زیادہ چپس اچھی نہیں لگتی میں زیادہ اس لئے کرتی ہوں کہ میں جب بھی سپیگٹی کے لئے فرائی کرتی ہوں تو بچے ایسے ہی کھا لیتے ہیں ایک ایک دو دفیس کر کے ایسے ہی کھا لیتے ہیں تو اس لئے پھر میں بھی زیادہ فرائی کر رہی ہوں کہ بچے بھی کھا لیں اور سپیگٹی کے لئے بھی بچے جائے ویسے تو میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ سپیگٹی کی ریسپی شیئر کی ہے لیکن اس کے ریسپی بنانے کا طریقہ علیدہ تھا اس کے ٹیسٹ علیدہ ہے اور یہ طریقہ علیدہ ہے بنانے کا اور اس کا ٹیسٹ بھی علاقہ ہے اس کا ٹیسٹ اپنا ہے اور دوسری جو پہلے میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے اس کا بھی ٹیسٹ علاقہ ہے دونوں کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو اس میں یہ کہ آلو بھی آلو کی چپس فرائی کر کے ایڈ کروں گی جو میں نے پہلے ریسپی شیئر کی ہے اس میں پوٹیٹو یوز نہیں کیا اور ویسے بھی سبسیوں کو جو ہے اس میں میں فرائی کر کے یوز کروں گی پہلے جو میں نے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں تو صرف چیکن بوائل کر کے اس کو فرائی کر کے تو چیکن میں ہی سبزیں ساری ایڈ کر کے تو بناتے ہیں لیکن اس ریسپی میں میں سب سبسیوں کو آئل میں پہلے ہی فرائی کر لوں گی پہلے میں نے آلو کی چپس فرائی کر لی تھی ابھی میں گاجر جو کہ دیکھیں بارک پر ایک لبی لبی کارٹی ہوئی ہیں ابھی ان کو میں تقریباً دس سے پندرہ میٹر فرائی کروں گی اور یہ دس سے پندرہ میٹر میں بہت ہی نرم سوفٹ ہو جائیں گی تو اس کو میں ابھی فرائی کروں گی پھر اس کے بعد میں شیملا میرچ کو فرائی کروں گی صرف کیبچ بند کو بھی کو میں نہیں فرائی کروں گی کیونکہ وہ میں نے کش کی ہے وہ زیادہ چھوٹی چھوٹی ہے ویسے بھی وہ تو بچے کچھ خاص پسند نہیں کرتے ہیں تو اس لئے میں اس کو ایسے ہی بس ڈالوں گی تو گاجریں دیکھیں تقریباً پندرہ سے بھی سمنٹ لگے ان کو فرائی ہونے میں یہ بہت ہی اچھی سوفٹ ہو گئی ہیں تو ابھی میں اس کو ڈی شپٹ کر لوں گی پھر اس کے بعد میں اس میں شیملا میرچ فرائی کروں گی یہ دیکھیں اس میں آئل بہت زیادہ آجاتا ہے ایسے پریس کر کے تو آئل نکال لیتے ہیں تو ابھی شیملا میرچ فرائی کروں گی یہ کہ ان کا ٹیسٹر الگ ہے ٹیسٹر بھی اچھا ہے اور سب سے زیادہ ضروری بات کہ جب ہم اگر سبزیوں سے فرائی کر کے پھر سپیگٹری بناتے ہیں تو سبزیوں کا کلر بہت ہی اچھا رہتا ہے جیسے کہ شیملا میرچ اور گاجر کا کلر دیکھیں ابھی کتنا پیارا لگ رہا ہے تو فرائی ہونے کے بعد بھی ان کا کلر ایسا ہی رہے گا اور ویسے جو میں پہلے بناتی تھی ڈائریکٹر چیکن اور دوسری ریسپی جو میں کرتی تھی اس میں گاجر اور شیملا کے کلر کا پتہ نہیں چلتا تھا چینج ہو جاتا تھا تو ابھی میں نے ایک رائی لی ہے اس میں میں نے ایک پائل ڈالا تھا تو اس کے اندر میں نے ادھرک اور لیسن مکس کر لیا ایڈ کر دیا ہے ابھی اس کو تقریباً تین سے چار منٹ میں فرائی کروں گی تو ادھرک کو تقریباً تین سے چار منٹ فرائی کیا ہے اس کے بعد ادھرک اور لیسن تھا совсем وہ ویڈ کر دیا ہے اس میں اور 5 منٹ تقریباً چیکن کو ایسے ہی میں فرائی کروں گی اور دوسری طرف شیملا میٹ چی بھی فرائی ہو گئی ہے اس کو بھی میں نے نیسل کر لیا ہے اور اب میں اس میں نامک ایٹ کر رہی ہوں تقریباً ایک چمچ اور اس میں بھی تکا مسالہ ایٹ کر رہی ہوں تقریباً دو چمچ میں نے بڑے والے ایٹ کی ہیں اور ہاف چمچ درہ میرچ ایٹ کی ہیں دیکھنے میں یہ سپائس بہت زیادہ لگ رہے ہیں لیکن نہیں اس کے سپائس بہت اچھی تھے بہت اچھی تیسٹی تھی اور اس میں میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ایٹ کیا ہے ہم بزار کا کھلا ہوا تکا مسالہ یوز کرتے ہیں تو وہ زیادہ تیز نہیں ہے نورمل ہی ہے زیادہ سپائسی نہیں ہے تو اس لئے میں نے زیادہ ایٹ کیا ہے اس میں اب اس کو تقریباً تین سے چار منٹ ایسے فرائی کروں گی پھر اس کے اندر میں سبزی ایٹ کروں گی جو کہ میں نے فرائی کی ہیں لیکن سبزیوں سے پہلے اس میں میں سوسیز ایٹ کروں گی چلی سویا سوس اور سیر کا ایٹ کروں گی ابھی دیکھیں مجھے یہ فرائی کرتے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں ابھی میں اس میں پہلے سویا سوس ایٹ کروں گی دیکھیں مجھے تو نورلے سویا سوس ایٹ کروں گی تقریباً دو سے تین چمچ اور اب اس میں میں سرکہ ایٹ کروں گی وہ بھی تقریباً دو سے تین چمچ اور میں نے اس میں سویا سوس بھی ایٹ کیا ہے دو چمچ اور اب اس کو اچھے سے میں پھر سے بھون لوں گی اچھی سے فرائے کر لوں گی تقریبا 2 سے 3 مٹ ابھی یہ پانی میں نے لیا تھا اس میں میں نے سرک اٹ کیا ہے یہ سپیگٹی میں نے بوائل کرنے کے لیے پانی لیا تھا تو اور اس میں دو چمچ میں نے نمک کے اٹ کر دی ہیں اور جیسے پانی بوائل ہوگا تو اس میں میں سپیگٹی اٹ کر دوں گی تو اب میں نے کیبچ جو کہ فرائے نہیں کی تھی تو سب سے پہلے میں شکل میں کیبچ اٹ کر رہی ہوں اور اس کو تقریبا 10 سے 15 مٹ فرائے کروں گی تو یہ پارلے والوں کی بیسٹ سپیگٹی ہے تو میں نے جیسے کہ زیادہ سے سپائسز سارے ایٹ کی ہیں اس لیے کہ دو پیکٹ میں سپیگٹی کے بنا رہی ہوں تو ابھی میں نے اس میں ایسے ہی رکھ دیئے ہیں لیکن یہ کہ جیسے جیسے پانی کب بوائل ہوگا اور یہ خود ہی نیچے جاتی جائے گی اور لیتا لیتا ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے پارلر والوں کی بیک پارلر والوں کی سپیگٹی یوز کی ہے ہم پارلر والوں کی لیمک رونی بھی یوز کرتے ہیں کھاتے ہیں ہاں اچھی بڑتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے کیویج ڈال دی تھی اور ڈکر دے دیا ہے اوپر تاکہ یہ نرم ہو جائے سوفٹر ہو جائے اچھے سے گل جائے چکن کے اندر ہی تو یہ دیکھیں یہ ابھی پانی اوبر رہا ہے تقریباً دو سے تین میٹ ہو گئے اوبرتے ہوگے تو سارے سپیگٹیز کے اندر ایڈ ہو گئی ہے ابھی اس کو تقریباً چھے سے سات میر بس بوائل کریں گے زیادہ نہیں ورنہ یہ زیادہ بوائل ہو کر پھر مکس ہو جائیں گی تو ابھی جو میں نے سبزی فرائی کی تھی وہ میں چکن کے اندر ایڈ کروں گے دیکھیں گاجر اور شملا کا کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوا ڈھل نہیں ہوا کتنا اچھا کلر ہے فریش کلر ہے میں نے یہ سبزییں ڈالی تو زیادہ ہی تھی کہ فرائی کر کے یہ چس ہو گئی ہے ویسے بھی سبزی مگرہ میں کم ہی ایڈ کرتی ہوں کیونکہ بچے نہیں پسند کرتے سبزیاں تو بلکل بھی نہیں پسند کرتے سپیگٹی سے سبزی لیدہ لیدہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور باقی چیزیں کھا لیتے ہیں ابھی اس میں میں کارلک چھیلی سوس ایڈ کر رہی ہوں یہ بھی اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا رہتا ہے اس میں ایسے کبھی آپ جب سپیکٹی بنا ہو تو اس کے اندر ہی ایڈ کر کے دیکھئے گا لیتہ سے بھی جب ہم لوگ پلیٹ میں ڈال کر کھاتے ہیں تو اس ٹرائم پر ایڈ کر کے کھانے کا مزا آتا ہے لیکن جب میں پہلے ہی اس کے اندر ایڈ کر لیتی پھر دوبارہ اس ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ابھی میرا یہ سپائسیز ریڈی ہے تو میں لاسٹر میں یہ پر ایٹو جو میں نے چپس بنائی تھی پرائی کی تھی یہ ایڈ کر رہی ہوں تو ابھی سپیکٹی کو دیکھتے ہیں یہ بھی ہو گئی ہے تقریبا یہ دیکھیں کتنی اچھی ہے لیتا لیتا ابھی میں اس کو ٹکری میں نکال لوں گی ہاں جی اگر آپ کو تھوڑی بہت کچھی لگتی ہے کچھے پین کے ذائقہ آتا ہے تو ہم جب مکس کرتے ہیں ویجیٹیبلز چکن میں سپیکٹی کو تو بھی بعد میں ہم اس کو دم پہ دس سے پندرہ میٹر رکھ سکتے ہیں اور میں تو ایسے ہی کرتی ہوں اس لیے کہ مکس نہ ہو جائے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا اور بیل آئیکم بٹر کو آل پہ کر دے دا کہ میری آنے والی سب نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو یہ دیکھیں میں نے مکس کر دی ہے لیکن ابھی کچھی کچھی ہے تو میں اس کو ہلکا سا دم پہ رکھوں گی تو پھر آپ کے ساتھ فائنل ٹچ شیئر کروں گی آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کوئی آئیڈیاز دینے ہو تو پلیز ضرور کمنٹ میں بتائیے گا دیکھیں میں نے دم پہ رکھ دیتی تو ابھی سپیگٹی ریڈی ہے پھر ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ شکریہ ملیں گے